اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست بلکل خریر سے ہوں گے دوستو اس طریقے مطلق جو ہے آئرن یا اس طریق اس کے مطلق میں ایک اور ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں آج کی جو اس طریقے ہے اس کے اندر جو ہے ہیٹنگ پرابلم ہے سیم اور یہ گرم نہیں ہوتی بلکل یعنی ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی تھوڑی تو اس کی ایشو کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہم نے سالف کرنا ہے اور یہ ہم نے کیسے ٹریس کرنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگ مکمل تفسیر سے جان سکے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئے جلتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی طرح ویڈیو دوستو اب اس کو وائر کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس طرح وائر تو اسے لگانی چاہیے پھر اس کے کنیکشن دیکھنا دیکھنا ضروری ہے کسی کنیکشن کیسے ہو گئے یہ دیکھ لے یہ وائر بھی تھوڑی سے اس کے پر ٹیپ لگی ہوئی ہے جس کے پر بھی لگے گئے ہیں تو اس نے اس کو یہاں سے ٹوٹی ہوگی تو اس کے سے یہاں سے ہی جوڑ گیا ہے اور اس کے تھرمو سٹیٹ کے کنیکشن جو ہے جو میں نے لاؤ سے اس لیکھوٹی کیا تو اسے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں تھرمو سٹیٹ الگ طرح کا لگا ہوئے تو اس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے یہ کیوں نہیں جو ہے وہ گرم کر رہی تو ٹوٹیٹ اس کو میں نے دیا یہ دیکھیں یہ بالکل اینڈ پر جا کے آن ہو رہی ہے یعنی اس کی تھرمو سٹیٹ سٹنگ جو ہے وہ آوٹ ہوئی ہوئی ہے اوورال جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بالکل اس کی جو ہے سٹنگ آوٹ ہوئی ہوئی ہے جو ہے یعنی اس کو جو سٹیٹ کے بہت جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا ہے جس کے حصے کی تطیت سے بہت دیر سے آن ہو رہی ہے گرم اور یہ گرم تھیک ہوئی ہے گرم بھی کری ہے یعنی ہلکی ہلکی گرم ہو رہی ہے ucks داخل پر جو اس کو گرم ہونا چی gra لیکن یہ when key rear جوPE ON نہیں ہو رہی تو اب اس کی سٹنگ کو چینج کریں گے اور اس کو جو ہے when key Теперь ہم饼 ہیں کریں گے تو جو ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں اس طرح کا جو ہے سکرو ڈائیور آپ لوگوں کو چاہیے کا ٹیسٹر اور اس کی اس کور کو جو ہے ہم مطابق دیتے ہیں اس ٹیل والا جو ہے یہاں بھی چھوٹا سا نٹ لگا ہوتا ہے اس طرح میں نے پچھتی دفعہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا اس نٹ کو جو ہے ہم تھوڑا سا لوس کریں گے اور اس کو ہم جو ہے اپنی سیٹنگ جو اس کی ہے ون کے اوپر اس کو لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا نٹ ہوتا ہے اس کو اگر ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ اور مزید آگے کی طرف جائے گا لیکن ہم نے اس کو لوس کرنا ہے تو اس کو تھوڑا لوس کر کر دیتے ہیں اور چیک کر لیں گے کہ اس کو ایجیسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں اس کو ساتھ دینی ہے دیکھیں ٹو ون سے پہلے ہو رہی ہے یعنی یہ زیادہ گرم ہوئی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ گرم اس کو تھوڑا سا اور جو ہے ہم لوس کرتے ہیں دیکھیں گرم ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کو یہاں پہ کر سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ پھر زیادہ گرم ہوگی اور پھر کپڑے جو ہے جلانے کے خطر ہے ہم اس کو ون کی اوپر جو ہے سب سے بیس پرس ہے یہ دیکھیں آپ سیٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں ون کی اوپر بلکل پرفیکٹ لی آ رہی ہے ون جو ہے اس کا بسک جو ہے پوائنٹ ہے ون کی اوپر اس کو آن ہونا چاہیے اور آگے پھر کٹن کے یا جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں وہ آپ سکس سکر اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ اس کی بیسک سیٹنگ ہے کہ اس کو جو ہے ون کی اوپر آن ہونا چاہیے اس کے جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کو کنیکٹ ہونا چاہیے ون کی اوپر یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ کے لیے دیکھیں یہاں پہ اس کی پلیٹ کے اوپر نمبرنگ لکھی ہوتی ہے ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے چھے تک یہ جاتا ہے تو اگر ہم اس کی سیٹنگ تھوڑا سا پہلے کر لیں تو یہ پہلے آن ہوگی اور پھر یہ زیادہ گرم ہوگی تو اس ویسے اس کی تھرمو سٹیٹ کو ہم ون کی اوپر سیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کپڑوں کی اجسمنٹ ہے اس کی اس حساب سے جو اس کی پر منشن ہوتی ہے اسی حساب سے یہ آن ہو اور آف ہو جو اس کا آرومیٹرک تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے تھرمو سٹیٹ کو جتنا چھڑیں گے جتنا ٹائٹ کریں گے یا اتنا جو ہے دیر سے جو ہے اس کا جو اس کی لائٹ ہے وہ آن ہوگی یعنی دیر سے جو ہے اس کے تھرمو سٹیٹ کے جو پوائنٹس ہیں وہ کا آپس میں جوڑیں گے تو اب یہ سری جو ہے بلکل اوکے ہے بلکل پرفیری کام کر رہی ہے اس کی سول پلیٹ جو ہے بلکل ساف ہے یہ دیکھیں آپ لوگ افتام لیں لیکن اس کا جو پیچھے کور نہیں ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اب جس میکنیک کے پاس یہ بندہ لے کے گیا ہے تو میرا خیال ہے یہ اسے ٹوٹے کیونکہ کور اس میں موجود ہے ہو سکتے ہیں بندہ سے ٹوٹا ہو لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس چیز بھی سیفٹی کریں گے تو اب یہ اس لی جو ہے بلکل ٹھیک ہو چکی ہے لیکن ہم میں آپ لوگوں کو پھر بھی جو ہے اس کے تھرمو سٹیٹ وغیرہ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کون سا تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے تو اس کو پھول لیتے ہیں اس کی صفائی وغیرہ بھی کر لیں گے اندر سے کیونکہ اکثر اس کو یوز کرتے کرتے ہیں اندر کافی ساری دسٹ اور گند وغیرہ جام ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یہاں پہ اس کے کنیکشن دیکھ لیں یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کی پروائر لگی ہوئی ہے اور آخری پوائنٹ پہ جو ہے اس کی وائر لگی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سا کنیکشن چینج ہے تو اس کو ہم صحیح کریں گے اور اس کو پہلے ہم اوپن کریں گے تاکہ ہم اس کے کنیکشن بھی صحیح کر لیں اور آپ لوگوں کو تھرمو سٹیٹ بھی تکھا دیں تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں ان کے اس کرو کا بزدہ خیال رکھنا ہے تو یہاں سے میں ویڈیو کو جو ہے فاست پلے کر لیتا ہوں تاکہ یہ ٹائم جو ہے آپ لوگوں پر اتنا زیادہ کنگزیم نہ ہو جس طرح پہلی ویڈیو لنگی ہوئی تھی یہاں سے آپ لوگوں کو پھرمو سٹیٹ اور اس کی جو ہے صفائی وغیرہ کرنی ہے تو اب اس کی جو ہے پریشر پلیٹ کو بھی کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی چیزیں بھی سمان کو جو ہے سائٹ سے ترتیب سے رکھنا ہے پریشر پلیٹ کو بھی کھول لیتے ہیں نٹس کو جو ہے بڑی ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے پریشر پلیٹ کے نٹس الگ ہوتے ہیں ان کا سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے پریشر پلیٹ صرف یوز ہوتی ہے اس لی کو جو ہے ویڈ دینے کے لیے تو یہ اس کا جو ہے لیور ہے جو اوپر سیلیکٹر سوچ کے لیے کام ہوتا ہے جس پہاں جس سے ہم اس لی کو آن آف کرتے ہیں یا زیادہ گرم کرنا ہو تو اس پہاں لیور کو اس لیور کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ٹاپ پہ جو ہوتا ہے وہاں پہ اس کو جو ہے استعمال کی جاتا ہے کیمرے میں جون کر کے آپ کو اس کا جو ہول ہے نظر آجائے تو یہ دیکھیں یہ اس کا سیلیکٹر سوچ ہے اور نیچے جو اس پہ ہے ہول تھا اس کے اندر جو ہے اس لیور کو انسائل کر دیا جاتا ہے جس کے ثورت جب ہم اس سیلیکٹر سوچ کو جو ہے گھوماتے ہیں تو یہاں سے تھرمال سٹیٹ نیچے کی طرف جاتا ہے اور جتنا ہم اس کو واپس یعنی ون ون کی طرف لے کے آتے ہیں یا ون سے پیچھے لے کے جاتے ہیں سیلیکٹر سوچ کو تو یہ لیور اوپر کی طرف اوبرتا ہے اور ہمارا جو تھرمال سٹیٹ ہے وہ واپس اپنی نارمل پوزیشن کی طرف آتا ہے تو پریشر بلیڈ جو ہے اوپن کر لی ہے اور اس کے اوپر دیکھیں دس کتنی زیادہ ہے اور کتنا زیادہ گند ہے اس کے اوپر تو اس کا تھرمال سٹیٹ دیکھئے ڈیفرنٹ ٹائپ کے لگا ہوا ہے جو پرشی طرف ہم نے اس رکھی کی تھی اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھا اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس کے اندر دیکھیں یہ اس کے جو پتریاں ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آئی ہوئی ہیں تو اس کے کنیکشن ظاہری بات افرہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کی سولپلیڈ بیڈ کو ساف ہے یہ دیکھیں یہ اس ایلیمنٹ ہے نائم کروم کا جو ہے اس کے اندر راڈ لکھ ہوتا ہے جس پہ جیسے یہ گرم ہوتی ہے ہرمال سٹیٹ کی یہ دیکھیں نیچے بھی جو ہے کافی اس پہ بھی ساف کرنا ہے تھرمال سٹیٹ کو پوائنٹس کو اور ساتھ میں یہ والا سٹیچ ہے جس پہ جس کے تھو ہم لوگ اس ری کو ایجسمنٹ کرتے ہیں تھرمال سٹیٹ کی جو ہے سیٹنگ کرتے ہیں اس اس سوچ کی مدد اس سکرو کی مدد سے یہ سارا کچھ سیٹنگ ہوتی ہے اوپر سے جب ہم کور کے اوپر سے چھوٹا سا جو سراف ہے وہاں سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس پہ ہم ٹائٹ اور لکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہاں سے کنیکٹ ہے یہاں سے اس کے بالکل جو ہے ٹانکیں لگی ہوئے اور تھرمال سٹیٹ کی کنیکشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ آپ لوگ کو دکھانا تھا اس لی کو ساف بھی کریں گے اور اس کو دوبارہ بن کر لیں گے اور کنیکشن اس پر ٹھیک کر لیں گے کیونکہ جو پہلے اس کے کنیکشن لگی ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ لگی ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے کنیکشن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ جو تھرمال سٹیٹ ہے تو تھرمال سٹیٹ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ پوزیٹیو آنے چاہیے جو پہلا پوائنٹ ہے یہاں پہ بیچ والا جو ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں آگا نیگیٹیو بلکل اینڈ والے پوائنٹ پہ آئے گی بیچ میں بلو کا نیگیٹیو آئے گا اور بلو کا جو دوسرا سے رہا ہے وہ نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو اس طرح سے اس طریقے سے ہم اس کے کنیکشن کریں گے کیونکہ تھرمال سٹیٹ کے کنیکشن جو پہلے ہوئے ہیں وہ تھوڑے حضرت ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کا ہم نے اجسمن بھی کیا لیا اس لیے یہ تھرمال سٹیٹ جو ہے دیکھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا ہوئے اب جس میں کنیک کے پاس بھی لے گئے ہیں تو اس نے کنیکشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا لیکن پھر بھی اس بھی آن ہو رہی تھی اس طریقے سے بھی آن ہو جاتی ہے لیکن وہ پراپر کنیکشن نہیں ہوتے پراپر کنیکشن جو ہے وہ اس کے ایسی ہوتے ہیں تو یہ گند دیکھیں اس کے اندر کافی سارے جالے بن چکے ہیں کافی عرصے سے یہ اوپن بھی نہیں ہوئی یہ دیکھیں فہر زیادہ گند ہے اس کے اندر تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے اس سے بھی جو ہے اس کی ہیٹ میں پرابلم آتی ہے اور اس کے کورک کو بھی ہم جو پریشر پلیٹ ہے اس کو بھی ہم صاف کریں گے تاکہ جو گند وغیرہ ہے وہ مکمل طور پر صاف ہو جائے اور اس کو ہم دوبارہ کنیکشن کر کے جو ہے ہم اس کو بند کرنے میں اب اس کو صاف کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دوبارہ تو آپ لوگ دیکھیں گے یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی تو میں اس کو صاف کرتا ہوں تو وہ ویڈیو میں اس لیے پوسٹ کروں گا کیونکہ اس کی سفائی میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اب آگے چلتے ہیں جی دوستو اس کی سفائی میں نکر لیا آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اس کی حالت کیا تھی اور آپ کیسی ہے آپ اس کو بلور وغیرہ یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو اب یہ سول پلیٹ جو ہے مکمل صاف ہو چکی ہے اس کے اندر جو گند پس ہو گا تھا جالے وغیرہ لگے تو وہ سارے کے سرے نکال دی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل چمک رہی ہے اور اس کی جو پریشر بلیڈ تھی اس کو بھی میں نے صحیح طریقے سے صاف کر لیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو بھی جتنا اس کی اوپر ڈسٹ رکھنا جمعی ہوئی سے وہ بھی صاف کر لیا تو اب ہم نے جو ہے ترمو سٹریٹ کو صاف کرنا ہے کیونکہ اس کی اوپر کافی زیادہ کاربن آیا ہوا ہے تو اس پیپر سینڈ پیپر سے ہم اس کو صاف کریں گے تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا میں فاس کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ زیانہ ہو اور یہ پروسس جو ہے وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے تو اس کی ترمو سٹریٹ کو جو ہے صاف کر لیا میں نے اور بلکل یہ اس کے اوپر سے کاربن ختم ہو گیا ہے تو ترمو سٹریٹ صاف ہو گیا یہ ہمرا کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح ٹھیک تھی اس کے صرف تھرمو سٹریٹ سٹنگ کا مسئلہ تھے لیکن اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے وہ اس لئے آپ لوگوں کو سارا پروسس بتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ گند جمع ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ بعض افرہ اس گند کی وجہ سے بھی ہیٹنگ پرابلمس کے لئے نہ کر جاتا ہو تو اب اس کو دیکھیں مکمل طور پر صاف ہوتا ہوتا ہے کہ کاربن بھی ختم ہو گیا ہے سٹریٹ کی اوپر اور اب اس کی دیکھیں اس کی ایجسمنٹ سکرو ہے اور اب اس پر جو ہے کور لاغ پریشر کور سے اس کو کور کر دیں گے اس کو بند کرنے کا پروسسٹ جو ہے اس کو میں فاؤس کر لی رہا ہوں تاکہ ٹائم کی بجھت کے ہے کہ آج اس کی آج ہے اس کی کو بند کر دیا ہے تو اب اس کے جو ہے وائر کے جو کنیکشن ہے وہ کریں گے اور وائر کے کنیکشن جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈیگرام سے بھی سمجھوں گا اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے اس کے کنیکشن کی ویڈیو چلتی رہے گی کیونکہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو لے کنیکشن کرنے ہیں جو لائن ہے وہ اس والے پوائنٹ پہ ہم نے لگانی ہے یہاں پہ اور یہ کیونکہ آپ اس میں شارٹ ہیں یہاں سے یہ جا کے جو ایلیمنٹ کا ہے اس کے ثلو یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پہ ہم نیوٹر لگائیں گے اور یہ اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ بل کو دیں گے اس طریقے سے ہم اس کے پوائنٹ کو آپس میں کنیکٹ کریں گے پہلے جو کنیکشن تھے ایک وائر یہاں لگی تھی لیکن کیونکہ یہ تھرمو سٹیٹ ڈاریکٹ وہاں پہ جا کے جو یہاں والا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے جو نیچے والا جو پوائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ کا یعنی لائن وغیرہ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ بھی دے سکتا ہے کہ آن ہو جاتی ہے کام بھی کرے گی گرم بھی ہوگی سب کچھ پروسس ہوگا لیکن جو صحیح کنیکشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم لائن کو یہاں پہ لگاتے ہیں اور بلپ کی ایک وائر یہاں اور یہاں پہ نیوٹر لگاتے ہیں تاکہ اس کا سرکٹ سہی طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس طریقے سے اس کے کنیکشن کر رہا ہوں اور آپ لوگ نے ابھی اس کی کنیکشن کو فالو کرنا ہے اس سائٹ کے جو تھرمو سٹیٹ آرٹومیٹک تھرمو سٹیٹ سوچ ہوتا ہے اس کی لئے تو آپ لوگ کو امید ہے کہ ان کنیکشن کی سمجھا چکی ہوگی تھرمو سٹیٹ کی اس طریقے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے اس کے کنیکشن کریں گے بیک گراؤنڈ میں جو ہے آپ لوگ ویڈیو چل رہی ہے کنیکشن کی اس کے کنیکشن کو میں لگا رہا ہوں تو اس کو میں ابھی فالس کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ لوگ کو میں نے کنیکشن وغیرہ جو ہے وہ سمجھا دی ہیں تاکہ آپ لوگ کو کی ایسا آپ کو مزید آسانی ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں فالس کر رہا ہوں تو کنیکشن اس کے میں نے کر لیے ہیں یہ دیکھیں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کنیکشن بتایا تھے وہیتا ہی اس کے کنیکشن میں نے کر دییا تو آپ لوگ نے بھی سیم ٹو سیم اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے یہ دیکھیں سیم ٹو سیم کنیکشن ویسے ہی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ فیس لگایا ہے وہاں پہ نیوٹرل اور یہاں سنٹر میں جو ہے ہم بلپ کے کنیکشن کر رہے ہیں یہ تھوڑے سے ایسا ہی لوگ diaper ہیں تو اس کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں تو لوس کنیکشن نہیں چھوڑنے اب تک اس کا سکرون جو ہے کیونکہ یہ تھوڑا اندر کی طرف ہوتے ہیں تو ان کو اس لیے تھوڑا سا لگانے میں پرابلم آتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی سیم کنیکشن کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس طرح کا اگر سرموسٹیٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے تو آپ لوگ گھر کے اندر یہ اس کو کر سکتے ہیں میں نے جو دونوں ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگ صحیح چکے ہوں گے کہ آپ لوگ گھر کے اندر بھی اس طرح کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس کو سیریس ٹیسٹس لیم سے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کنیکشن جو ہے ویریفائی ہو جائیں گے ہمارے کنیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یعنی کوئی اشیاء تو نہیں ہے تو ہم اس کو لگا لیتے ہیں سیریس ٹیسٹ لیم کے ساتھ اور اس کے کنیکشن کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے تھرمو سٹیٹ کی صفائی بھی کی تھی کاربن وغیرہ کی تو یہ دیکھیں شارٹ ہوا ہوا ہے دیکھیں جب ہم نے تھرمو سٹیٹ کی صفائی کی تو اس کے تھرمو سٹیٹ کے جو پوائنٹس سے وہ اوپن چیئے ہوئے تھے صفائی کے لیے تو واپس میں وہ یہ دیکھیں کنیکٹ ہیں ان کی سیٹنگ آؤٹ ہے ہم اس کی سیٹنگ دوبارہ سے کریں گے تو یہ چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اگر اس بھی کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں سیٹنگ ہمیشہ اگر آپ تھرمو سٹیٹ کی کاربن وغیرہ کو صاف کرتے ہیں تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو اب اس کی سیٹنگ دوبارہ ہم سیٹ کریں گے تھرمو سٹیٹ کی جو سیٹنگ ہے اسی اسکرو سے تاکہ ہم دوبارہ ون کی اوپر اس کی پوزیشن جو ہے وہ پہلی جو اسے اوپر لے آئیں دوسرا یہ اس کا جو یہ کور ٹھوٹا ہوئے ہیں اس کا بھی سلوشن ہم نکالیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز وہ اویلیبل نہیں ہے لیکن شارٹ کٹ طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ پر پہلے ہم اس کی جو ہے تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ کو جو ہے آجزٹ کریں گے جو ہم نے دیکھے سریس ٹیسٹ سٹیٹنگ سے ہم نے چیک کر لیا ہے کہ اس کے پوائنٹ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہے صفائی بھی ہو گئے اس کا سلیکٹر سوچ بھی صحیح کام کر رہا ہے یعنی جو اس کا لیور ہے وہ نیچے تھرمو سٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہے تو یہ چیزیں ابھی ویریفائی ہو چکی ہیں تو اب اس کے ہم کرتے ہیں تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ سووڈ ڈرائیور سے اسی سلوک کو آپ لوگوں نے چھیڑنا ہے جس کو ہم نے پہلے سڑکا اس کو ہم زیادہ ٹائٹ کریں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ لوز ہو چکا ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ نہیں ہوا ہم اس کو مزید ٹائٹ کریں گے اس کو ہم آن کر کے رکھتے ہیں ون کی پوزیشن پہ یہ دیکھیں کیونکہ ہم وہ جب ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی ایجسمنٹ سے ہل جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا ہاتھ رکھنے زیادہ زور نہیں دینا کیونکہ وہ ریڈی پریس اٹھتا ہے یہ دیکھیں اب آف ہو گئے یہ اب آن نہیں ہو رہا یعنی ہم نے بہت زیادہ اس کو ٹائٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو لوس کرتے ہیں اس کو ون پہ لے آتے ہیں ہلکا سا ہاتھ رکھنے یہ دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں یہ یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو سیٹنگ بلکل سمجھ آ چکی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ تھرمو اسٹیٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بغیر اس لی کو یہ دیکھیں یہاں پہ پرفیٹی کام کر رہا ہے ہماری سیٹنگ اس لی کی ہو چکی ہے ون کی اوپر اور آپ مزید اگر اس لی کو زیادہ گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ جو یہ ڈاٹ کے نشان ہے وہاں پہ آپ لوگ اس کو مزید کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پوائنٹ بلکل پرفیکٹ سیٹ ہو چکی ہے تو یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں کر سکیں گے ون کی اوپر ہی آپ لوگوں نے سیٹ رکھنا ہے اگر آپ کٹن کے سوٹ ہیں اگر وہ آپ کے پریس نہیں ہو رہے تو آپ ون سے تھوڑا سا پیچھے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی آگے چلی گی تو ون کی اوپر ہی اس کو سیٹ رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ اپنے کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کر سکتے ہیں کسی میکنک کے پاس آپ لوگوں کو کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر آپ سٹیپ فالو کریں گے سیم ٹو سیم پشلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا ہے وہ زیادہ انفرمیٹیو کیوں کی اس کی مکمل ٹیسٹنگ اس کے اندر ہم نے کی تھی سول پلیٹ کی اوپر تھرمو سٹیٹ کی ایلیمنٹ کی ہر چیز کی سیٹنگ اس کا ملکہ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں کیا تو آئی بٹن میں اس کی ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا وہاں سے آپ لوگوں پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آج کی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم کلوز اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ لوگ کو میں آگے دیکھاتا ہوں کہ جو اس کا پیچھے کور ٹھوٹا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیسے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو جو ہے ٹیو سے کور کر لیا ہے اور مکمل طور پر یہ دیکھئی ہے سیٹنگ ہو چکی ہے اس کی ہر لحاظ سے یہ کور ہے بلک کو بھی میں نے جگہ دیا وہاں سے وارکوں کو جگہ دیا تو مکمل سیفٹی اس جندر آ چکی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں شارٹ چٹ طریقے کا جگار لگا سکتے ہیں آج ہی طور پر دھر ہوگی اندر اپنی اس کی کو سیف کرنے کے لیے تو یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا اس کا ور کا سلوشن تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے اسٹیپنگ کر سکے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے کافی کچھ لنگ کیا ہوگا آج کی ویڈیو سے اور آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہے اس لیے کو آپ لوگ صحیح کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس لیے کو آئیرن کو گھر کے اندر صحیح کر سکے اور تھرمیو سٹیٹ کی سیٹنگ کو بھی خود گھر کے اندر ٹھیک کر سکے تو امید یہی ہے کہ آپ لوگ اب آپ گھروں میں ہی اپنی اس لیے کو ٹھیک کر سکیں گے آخر میں ایک چھوٹی سلکر کرنے ہوں ان دوسروں سے جو میرے چینل کے اوپر نہیں ہے اور ابھی تک میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہر نوٹیفیشن ٹائم پہ آپ لوگوں کو مل سکیں